اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے بلکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج ہم بچے ہوئے بلیچ کریم کے ایکسلیریٹر کو یوز کر کے اپنی یہ کریم بنائیں گے کیونکہ ہر دفعہ جب ہی آپ بلیچ کریم لگاتی ہوں گی ایکسلیریٹر تو ضرور بچ جاتا ہوگا جس کو کہ آپ پھینک دیتی ہوں گی لیکن اس طفعہ اس کو پھینکنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو ضرور ہو آج کریں اور یہ اسے کریم بنانا سیکھیں اور اس کو استعمال کریں تو یہ کریم ہمارے ہاتھوں اور پیروں سے ہر قسم کے زدی سے زدی ٹینز کو حضور کرے گی ہماری ہاتھوں اور پیروں پر جو بھی میل جمی ہوئی ہوتی ہے اس سب کو صاف کرے گی یہ کریم اور اس کے ساتھ ہماری ہاتھوں اور پیروں کا کلر بھی وائٹ کرے گی ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو دودھ کی طرح سفید بنا دے گی گورا چٹا کر دے گی تو اس کریم کو بنانے کے لیے تین سے چار پمپ میں نے باڈی لوشن کے لیے ہیں یہاں پہ تو آپ کے پاس جو بھی لوشن ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے شامل کر دیا ہے بچے ہوئے بلیچ کریم کے ایکسلیریٹر کا آدھا چمچ ہر گھر میں لڑکیاں بلیچ کریم تو ضرور یوز کرتی ہوں گی چہرے پر نہ سئی ہاتھوں اور پیروں پر تو ضرور آپ یوز کرتی ہوں گی اور ہمیشہ آپ کے پاس ایکسلیریٹر بچ جاتا ہوگا جس کو کہ آپ پھینک دیتی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بچے ہوئے ایکسلیریٹر کو یوز کریں گے اور اس کو اپنی ہاتھوں اور پیروں پر اپلائے کریں گے اور اس کے آپ کو امیزنگ ریزلٹ ملنے والے ہیں تو یہاں پہ اس میں میں تھوڑا سا سودھنگ لوشن شامل کر رہی ہوں تاکہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کے پر کسی قسم کے ریشز نہ ہو تو اگر آپ کے پاس سودھنگ لوشن موجود نہیں ہے تو آپ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لوشن شامل کر لیں گے یا موائسٹرائزنگ کریم بھی آپ اس میں شامل کر سکنے ہیں اور کچھ نہ ہو تو پھر آپ اس میں الویرہ جل کا ایک جمع شامل کر دیں گے تو اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں تک کہ اس کی ایک فرمکسی شیپ آ جائے اور جھاگ سی آپ کو جب نظر آنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں پھر اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے ریڈی ہے اور اس کو آپ اپنے چہرے پر بالکل بھی اپلائی نہیں کریں گے جس آپ اس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اپلائی کریں گے اور جہاں آپ کے زدی ٹینز ہیں وہاں پر آپ اس کو زیادہ اپلائی کریں گے تو کسی بھی برش کی مدد سے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر لینا ہے اور ساتھی ساتھ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی دے دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو اور ہمارا ساتھ ہمیشہ جو ہی چوڑا رہے پندرہ منٹ آپ اس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگا رہنے دیں گے اور پھر اس کو واش کریں گے اور اس کے امیزنگ ریزلٹ دیکھیں گے تھانکس فور واشنگ